حسن عصار سر خان صاحب کی مہنر پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے سر آپ دیکھیں تین سالوں میں کوئی ٹیم کروڑ دفعہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ عمران خان کو تو ٹیم اچھی نہیں ملی تو ٹیم کس نے سیلیکٹ کرنی تھی اور سر کیا اب یہ آرگیومنٹ عوام بائی کرے گی کہ عمران خان ایماندار ہے عمران خان بہت مہنتی ہے عمران خان اہل ہے لیکن بھئی جو ٹیم اس کو ملی وہ نا اہل ہے نکمی ہے وہ کرپٹ ہے تربیت میں تو کہہ رہا ہوں اس نے اپنے ساتھیوں کی تربیت نہیں کی وہ تقریریں کر کے سمجھ ترہا کہ ان کے دل بدل جائیں گے ایسا نہیں ہوتا جی وہ واقعی آپ کی صیرت کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے تو بندوں کو نہ دیکھو نہ آپ نے ہونوک کیا نہ آپ نے ٹیم کو تیاری آپ نے کرکٹ کے گراؤنڈ میں اتار دیئے اناڑی لے جا کے یا تو ان کی کو کوچنگ چوچنگ کرتے مجھے تو کرکٹ ہاتی نہیں میں ٹرمنالوجی کو غلط اسمار کیا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی چودہ زرنی الیکشنز ہوئے اس میں سے تیرہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی کے پی کے میں ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے وہاں پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی اور ان کے بدترین حریف جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے سر عوام یہ جانتی ہے کہ ماضی کے حکمران کرپٹ ہیں وہ پیسہ ان باہر لے کے گئے ملک سے باہر اپنی عربوں کی جائدادیں بنانی منی ٹرین انہوں نے نہیں دی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ابھی تک اس حکومت کے خلاف کیمپین نہیں کرسکے لیکن پھر بھی نونلی کا گراف کیوں اوپر جا رہا ہے کہ امران خان کے صورت میں لوگوں کی آخری امید بھی دم توڑ رہی ہے سر پہ میرا خیال ہے نہ گھڑا دور نہ ویدان دور وقت آنے دیں یہ کی پی کے بہت بڑا جی الوزن ہے ریالیٹی ہے لیکن الوزن ہے اور ٹوٹل وورڈ تو پھر پی ٹی آئی کو زیادہ ملا رشوتیں لیتے رہے دو نمبر لوگوں کو ٹکٹ سیتے رہے جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے سے گٹے کینچتے رہے یہی ہونا تھا اور ان بدترین حالات میں بھی ٹوٹل وورڈ جو پی ٹی آئی کو ملا بھائی وہ تو زیادہ ہے بلکل پی ٹی آئی کو نہ کمپیر کریں باقی رہے گیا جنرل ایکشنز سر پہ آنے دیں پتہ لگ جائے